موسیقی اپنی سابق دوست چمیڑا کی کہانی چھوٹو گینگ کی مستیاں بڑھتی جا رہی ہیں جانیں گے شہباز شریف صاحب سے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں داہر لو دھی اپنی نئی فلم کی پروموشن کرنے آئیں گے اور جنرل نیازی کے صاحب زادے نے رحمان ملک پہ لگایا غداری کا الزام اور مرزا اقبال بیک کے مہمان بنیں گے سرفراز احمد اور وہی دا رہے ہیں اس افتیاب کے لیے ایک نیا گانا آداب میں ہوں مجاہد بریلوی میرے عزیز حمدتو میں آپ کو خشام دیت کہتا ہوں ہر بار کی تہاں میرے ساتھ اس بار بھی ہما بقائی نئی موجود کوئی اور ہے اور وہ شخصیت ہے گوریلا وار میں پیدا ہونے والا شخص اپنے آپ کو کمانڈو کہنے والا ہے لیکن خودساختہ کمانڈو بھی ہے اچھ سوائے سے وڑی مشابت ہے میں بات کر رہا ہوں نان ادر دین وجاہت سعید خان کی وجاہت سعید خان اتنا لمبا نام دو لوگ اور کہاں ہیں یہ ایپی ایسے فریکٹ ایپی ایسے فریکٹ ایپی ایسے فریکٹ یہ موڈی ہے یہ میرا سٹائل ہے اچھ زندگی پی ایسے تھری نہیں ہوتی یہ سامل لو میں ایک نیا پروگرام سوچ رہا ہوں یہ والا تو محاذ ہے اگلا والا میں پروگرام رکھ رہا ہوں خودکوش اچھا اس میں میں یوں کھڑا ہوا کروں گا اور سامنے میں قیدی آیا کرے گا اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا اور میں اس طرح اس کے سر میں گولیاں مارے کروں گا اس میں ہوں تم ہو کیا صحافی ہو کمانڈو ہو کنسٹرکشن کی بلکہ سیکیورٹی کا کام کرتے ہو کیا ہو میرے خواہ میں آج کل کے دور میں everybody needs to have a gun اچھا جالی ہے پہلے سے بتا دے پھنسر نہیں کرتے یعنی کہ سوکے بھرم کوئی چمبہ دھر دے دے اگر پہتان لے سوالات کر لیتے ہیں ان کی طرف چلتے ہیں بھئی سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ ایان علی کو باہر کیوں جانے نہیں دیا جا رہا سوال ہے جواب کو نے ایان علی کے ساتھ سب سے بڑا پروبلم یہ ہے کہ اس بندی کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہے سیکھنڈی جو بڑا پروبلم مجھے ایان کے ساتھ لگ رہا ہے کہ that baby is just trying to get a lot of attraction you know وہ بہت attention چاہ رہی ہے میں نے اس کے سمجھایا تھا میں نے کہا دیکھو ایان if you want to get out of this hustle and bustle is like it's like a phenomenon کوئی بھی لڑکی کندیل بلوچ ہو سکتی ہے if the situations are right کوئی بھی بندہ کندیل بلوچ ہو سکتا اور خاص طرح پہ کوئی بھی صحافی کندیل بلوچ ہو سکتا like for example let's try about professor lukman like you know we can call him a کندیل بلوچ آپ یہ دیکھ لے اپنا کامران شاید he's also کندیل بلوچ آپ اپنا یہ دیکھ لے Dr. شاید بلوچ he's also at times کندیل بلوچ but you know کندیل بلوچ مینا خیال میں she's an innocent girl wait 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 where it is yes this is my camera hi this is HSY and oh sorry hi this is what was my name Vajahat hi this is Vajahat Saeed Khan and you're watching this man in the background that this man thinks that he's a journalist but actually he knows nothing یہ پتاؤ عمران خان جو ہے وہ دھرنا دینے کا کہہ رہا ہے کیا جسٹس جو چیف جسٹس ہیں ان کی سربراہی میں کمیشن بند پائے گا کہ نہیں پتاؤ یار آپ کو پتا یہ جے ایف ٹیونٹین تھنڈر یہ ہمارا جہاز آپ کو پتا اس کو سی این جی پہ کیسے کنورٹ کرتے ہیں وہ تم ہی کر سکتے ہو مجھے تو نہیں آتا کوئی طریقہ اب میں آپ کو اس سوال کا جواب چونکہ عمران خان کی بات ہے لہذا I have to wear this like see عمران خان کے پاس still there's a conflict of interest there is a شاہزو میکو فائٹ of the کلمائی جو مناس of the technical facilities of the furniture of the sit down okay so what do you think of that قدو سمجھ نہیں آیا سر سے پھرے ڈاکٹر آسم نے کہا ہے کہ میرے پاس پاناما لیک سے بھی بڑی لیک موجود ہے تو لیک کیوں نہیں ہو جاتا یہ بتاؤ کہ پاک سرزمین کا ایک جلسہ انہیں جا رہا ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کیا کہنا چاہوگے کر پائیں گے کچھ وہ یا ایسی باتیں ہیں like you know you know something about this gun آپ کو گن کا پتہ ہی کیا ہے this gun was invented in 1735 or 1735 میں اس میں لیڈ کا ایک بول رکھا جاتا تھا تھا مجھے جہانم کے موں میں دھکیلا پڑے آیا come on where are you چوٹو 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 کہا ہو تم چوٹو آئے آئے بندوک نکال مجھے آئے اس نے میرا بیٹ کیمرہ میرا کیمرہ مین مار دیا احسان کو مار دیا آئے میں بھری جوانی میں لٹ گیا آئے میری پھولی ہوتو آئے 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 بنی آئے well to be honest آئے میں ذرا اس سوال کے جواب سوال دینا چاہوں گا مارد نہیں آئے کچھ ہی نہیں ہونے لگا حکومت جائے گی اپنا کام کرے گی اور آرانج میٹر بھی بنی آئے دو آئے آئے پکی پکی خبر ہے آئے 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 اس سیگمنٹ کے لیے ہمیں خداحافظ کہیے اور نیکسٹ آگے سیگمنٹ دیکھئے بہت شکریہ آپ کا حافظ اور اب آگے بڑھتے ہیں شاہ صاحب خانزادہ کے پروگرام میں گزشتہ ہفتے ایک صاحب آئے تھے جو کہ انہیں اور تنہیں اور انہیں اور پننے کر کے بات کر رہے تھے لیکن وہ تھے برطانوی آئے کمیشن کے ڈیپٹی مشن ہیڈ ڈیپٹی مشن ہیڈ صاحب جو تھے وہ شاہ صاحب خانزادہ کے شو میں آئے اور انہوں نے رحمان ملک صاحب پہ کچھ سنگین الزامات آئیت کیے تو آپ رحمان ملک صاحب کے حوالے سے بھی یہی کہہ رہے ہیں پورٹ آن ہے اور بلکل صحیح ہے میں کہہ دیا ہے کہ وہ آپ کو لیگلی اینوریس بھیجیں گے مجھے بتا دیں کہاں بھیج رہے ہیں اور اس معاملے کی صفائی ظاہر ہے میں تو دے نہیں سکتا سارے بات کرتے ہیں خود رحمان ملک صاحب ویلکم ٹو میرے عزیزم وطنو رحمان ملک صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے شفیت آپ کے پروگرام کے لیے آج میں سپیشل ٹائپ پہن کی آئی ہوں دو مو والے ساروہ ہیدر آباد والے انگریز نے آپ پہ غداری کا الزام آہد کیا ہے ہیدر آبادی منڈا نہیں ہے وہ پہلی تو بات یہ ہے کہ میں اس بہندے کے سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے حسن سے جلتا ہے آپ ورنہ بتا رہے وزیر داخلہ میں نے سب سے بہترین کام کیا ہے میرا سوال سننے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ہیدر آباد والا انگریز جو ہے وہ کھٹے کورمے والا اس نے آپ پہ غداری کا الزام جواب دے دی اس بات کا جواب دے دی آبیسلی بٹ نیچر یہ لوگ منی دولت سے جلتے ہیں ماہ اللہ الحمدللہ آپ کے بھائی کا نام جو ہے وہ پنامہ لیکس کے اندر آیا ہے بڑے بڑے جلی جلی حروف میں آیا ہے اور نہائی کی واہیات الفاظ میں آیا ہے لیکن میں انہیں سب کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں کیونکہ یہ گارڈین اخبار کی رحمان ملک کے خلاف سازش ہے ایک تو یہ کہ دولت ورنہ شکل آپ دیکھیں جتنا پیسہ مجھ سے منصوب ہے اور جو میری شکل ہے کوئی میل نہیں کھاتی منہ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی شکل کے لوگ سیال کوٹ میں روٹیاں لگاتے ہیں تندور پر بٹ آئیکن سالم لیڈک لے ایک اور چیز آپ کی اطلاع کے لئے بتا دوں اگر یہ سارے الزامات ہیں کیا یہ سچ نہیں ہے کہ یان علی سے جو ہے وہ پیسے برامت ہو گئے پانچ لائک ڈالر کیا یہ سچ نہیں ہے کہ امتیاز عالم جو صحافی ہے اس کا مو ہالوین کے قدو والا ہے کیا یہ سب جھوٹ ہیں اچھا سر میرا سوال ہے کہ آپ کے پاس اس بندے نے تنے سنگین الزامات لگائے ہیں آپ کے پاس ان الزامات میں اپنے دفاع کو کہنے کے لئے کیا کچھ ہے آپ کے پرگرام کے توجہ سے میں ہدا سے دعا مانگتا ہوں کہ اگر میں اغدار ہوں تو اللہ کرے میں بثورت ہو جائے اگر میں اغدار ہوں تو قلیل بلوچ ایکسپوزنگ شروع کر دے اگر میں اغدار ہوں تو شاہد افریدی کپتانی چھوٹ دے اگر میں اغدار ہوں تو میڈم کشمالہ داری محلہ اور حبتورت ہو جائیں اگر میں اغدار ہوں تو ہو بھی سکتا ہوں مذہب انسان ہے ہدا کا پتلہ ہے آپ کی ڈیفنیشن کچھ اور ہوگی میری ڈیفنیشن اور ہوگی ہم دنوں کی ڈیفنیشنیں آپ اس میں ذریع نہیں ہیں کہ میرے مطابق دکھائیں سو دس ایس ڈماغ تسری کا جمہوریت کے وسیط اور مفاد میں ہم بھی اس جو اس نظام کو قبول کرتے ہیں مسٹر ملک کی آپ جو جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں بس پھر فیصلہ آپ نے حدی کر دیا میں پھر مصوب ہوں اور میں حدار نہیں ہوں واہ 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 سلام سلام ہے بھائی آپ کو واہ کیا بات ہے کیا بات اچھا سر آپ پہ الزام ہے اس بھائی کی اکارڈنگ ٹو بھائی صاحب آپ پہ الزام ہے کہ الطاب بھائی کی بقول ان کے جو روز سے خفیہ میٹنگز ہوتی تھیں آپ کو سب پتا ہوتا تھا اور آپ الٹا جا کے ماں الطاب بھائی کو گارنٹییں دے رہے ہوتے تھے کہ میری بات ہو گئی ہے میں بالکل سیٹ ہو گیا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ایشو نہیں آپ ارام سے اپنا کام کریں تو اگر یہ ساری بات سچ ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیسے اس بات کو ڈنائے کر دیں دکھیں آپ نے وہ فلم دیکھی ہے Game of Thrones جی میں نے دیکھی ہے بہت اچھی بات ہے آپ نے دیکھی ہے میں نے بھی وہ فلم دیکھی ہے میں کوئی سوال پوچھ رہا تھا آپ نے تو مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا میں نے ابھی آپ سے سوال پوچھا نہیں 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 ڈانٹ لائے ڈانٹ لائے بگ گلز ڈانٹ لائے آپ نے کوئی سوال نہیں پوچھا اگر آپ نے سوال پوچھا ہوتا ہے تو ہم تو یہاں جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہم تو یہاں آپ لوگوں کے جواب دینے کے لیے آئے ہیں لیکن اگر آپ لوگوں کو سوال ہی نہیں پوچھنے آتے تو میں کیا آپ کو شکل سے جھوٹا لگتا ہوں کیا میں آپ کو شکل سے فرادیا لگتا ہوں آپ نے سوال ہی نہیں پوچھا میں جواب کیسے دے دوست کا میرے سوال کا جواب دے دے سر پلیز میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا لیکن میرے خیال سے مجھے ایک بہت ہی ضروری کال آنے والی ہے میں ذرا اس کو خود نمبر ڈائل کر کے معلومات کر لیتا ہوں ہاں ہیلو ہاں او 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 اچھا او او اچھا واقعی آو مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ ایک داہت گردوں کا حملہ ہو گیا ہے وہاں پہ حالات کا بھی اتراب ہو گئے ہیں ملک صاحب میری بات کو سن لیں ملک صاحب کچھ نہیں ہوا گا میں آپ کے سوالوں کا جو آپ ضرور دوں گا لیکن پہلے مجھے بہت جلدی میں نکلنا ہے بائی بائی یہ تھے رحمان ملک صاحب جو کہ فرار ہو گئے کیا کہہ سکتے ہیں اور اب چلتے ہیں کراچی جہاں پر معروف شاروخ خان کی نکل والے کردار یعنی کہ ساہر لودھی نے اپنی فلم بنانا کا اعلان کر دیا اور انقریب وہ اپنی نئی فلم لانچ کرنے والے ہیں ہم ہماری خوش قسمتی کے آج اس جالی شاروخ خان نے ایمر لبے ساہر لودھی نے جوائن کیا ہے ہمارے کراچی سٹوڈیو سے ویلکم ٹو میرے زی زموت نو ساہر لودھی فلمیہ میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو وہ جو ادھار لیتے ہیں اور دوسرے وہ جو میری طرح ادھار پر اپنے ہیئر کٹنگ کرواتے ہیں تھنکس شفات بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنے شوہ پر بلایا ہے فیر اناف اچھا ساہر آپ کی نئی مووی آ رہی ہے کیا پلان ایس مووی میں آتا ہے بہت اچھا سوال پلان تو میری مووی کے بہت سارے ہیں اس میں سے دو پلان میں تمہیں پتا سکتا ہوں بھائی پہلا پلان تو یہ ہے کہ اپنی مووی کے ذریعے میں اپنا ڈانس لوگوں کو دکھا سکتا ہوں اور وہ میں نے دکھایا اچھا ساہر آپ مطلب شاروخ خان سے ملاقات ہو گئی آپ کی ساری عمر ایک بندہ شاروخ خان کی ایکٹنگ کرتا رہے آخر میں اس کی شاروخ خان سے ملاقات ہو جائے تو میں نے نہیں خیال کہ اب زندہ رہنے کا کیا جواز ہے آپ کے پاس ارے یار یہ سوال تو تمہیں شاروخ سے کرنا چاہیے مجھ سے کیوں کر رہے ہو یار یہ سوال شاروخ سے پوچھو بھائی اگر زندہ رہنے کا جواز باقی رہ گیا ہے تو وہ صرف میرا کیونکہ شاروخ خان مجھ سے مل چکا ہے اور شاروخ خان کی زندگی سفل ہو گئی ہے یار سفل کامیاب ہو گئی ہے یار ہاں اسے مر جانا چاہیے اچھا پاناما لیکس میں امیتاب بچن اشوریہ رائے اور شاروخ خان کا بھی نام آیا ہے اس سوالے سے آپ کیا کہیں گے آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے یار یہ بہت فنی نیوز ہے یار آپ کے منٹور ہیں شاروخ خان کیونکہ امیتاب انکل اور ان کی بہو اشوریہ کا نام آ گیا خیر یہ ساس اور سسر اور بہو جانے ہیں میرے ایسے کیا تعلق یار میرا تعلق تو صرف شاروخ سے ہے کیونکہ اس بات نے ثابت کر دیا ہے کہ پاناما لیکس میں نام آنے کے بعد شاروخ کی اب اخلاقی طور پر کوئی قدر نہیں رہ گئی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سب سے بڑا سٹار میں ہوں یار حالکہ میں نے تو موویز بھی نہیں کی اچھا شاروخ اگر آپ کو دل والے فلم کا ہیرو بنایا جاتا تو آپ کی ہیروین کون ہوتی کیونکہ آپ نارملی میں نے دیکھا ہے آپ بہت زیادہ لائن مارتے ہیں خواتین پہ تو میں پھر بھی جاننا چاہوں گا کہ کیا کاجول کی سٹینڈڈ کی ہوتی ہے تھوڑا سا آپ امپروو کرتے ہیں اپنے آپ کو اے جان مخنا اے بھی کوئی پچھنے والا سوال ہے اے بھائی میرے اگر مجھے موقع ملتا دل والے میں تو میری ہیروینز آئیسی بات ہے میری مارننگ شو کی موپ لگانے والی کوئی لڑکی ہوتی بہت بہت شکریہ ساہر لودھی چائنہ کے شاروخان ہمارے ساتھ تھے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں چھوٹو ٹکیت کی چھوٹو ٹکیت چھوٹو ٹکیت وہ شخص ہے جس نے گزشتہ دس پندرہ دنوں سے پنجاب پولس کو تگنی کا ناسنہ چاہ کر رکھا ہے اور یہ شاید سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ وہ شخص زندہ پکڑا گیا اگر یہ شخص زندہ پکڑا گیا تو کیا ہوگا اور اگر یہ شخص مردہ پکڑا گیا تو کیا ہوگا کیونکہ جس وقت یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے آپریشن جاری ہے دھا دھوڑ دھوڑ کی آوازیں آ رہی ہیں مجھے نہیں پتا جب یہ پروگرام ایورو کو اس وقت کیا حالات ہوں گے لیکن اینیوے اس وقت اس حالات میں اس معاملے کی کیا نویت ہے ہم بات کرتے ہیں خادمی علیہ پنجاب جناب شہباز شریف صاحب سے خادمی علیہ میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے ہمارے سٹوڈیو میں آ کے ہمیں خدمت کا موقع دیا میں بہت بہت مشکور ہوں آپ کا آپ نے ہمیں اتنی عزت دی یقین کریں اور دوسرا خادمی علیہ سے میں تھوڑا سے مسائل ہیں پہلے میں بتا دوں ایک ال ڈی ایر ہمارا جو پلوٹ اچھا سوری اچھا خادمی علیہ کمیگ بیٹو کسٹن کسٹن بڑا آسان سمپل پاناما لیکس میں سب لوگ بول رہے ہیں ہر بندہ میاں صاحب کی خلاب بول رہے ہیں آپ نہ عمران خان کے خلاب بول رہے ہیں نہ پاناما لیکس میں میاں صاحب کی دفاع میں کچھ بولیں جو ٹیک آنڈے کمیگ آپ کے توسط سے آپ نے مجھے اپنے پروگرام پہ دعوی دی ہے آپ کے توسط سے میں ایک چھوٹی سی ایک چھوٹی سی میں میں گزارش کرنے چاہتا ہوں ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا جاتا ہوں کہ ہماری اس ساری پاناما لیکس میں دو دو فلائٹے نکلائی ہیں دو فلائٹوں کے اوپر آپ نے اس قدر ہنگاما بابا کر دیا ہے اس قدر ہنگاما بابا کر دیا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ جیسے کہ پورک پری پاناما لیکھی ہمیں نکالی ہے آپ میں سے کسی میں تیجورت ہی ہے کہ وہ جا کے رشا کے صدر لائچ بین پوٹن سے پوچھے کہ تمہارا دویتر نام رکھنا ہے مائکو پرگر تمہارا بیتر نام رکھنا ہے تم بیتر جواب دے ہو آپ میں سے کسی میں بیتر ہمت رہی کہ جا کے اس برازیل کی مائکو پرگر خاتون صدر سے پوچھ لے کہ تمہارا بیتر نام رکھنا ہے اور آپ میں سے کتبھی کسی میں ہی تیجورت ہی ہے کہ وہ جا کے کہ پوچھ لے کہ ہمیں جب بچن کبھی تیجورت نام رکھنا ہے اور شریعہ رہے کبھی تیجورت نام رکھنا ہے اگر آپ کا تو چلتا ہے تو صرف ہم پر چلتا ہے آپ کی بات چلتی ہے صرف ہم پر چلتی ہے آخر بھرک تو بھی تو بتائے ہمیں بتائے کہ کیا پراما لیکھ میں نام نکالنا ایتا بڑا جرم ہے اگر ہے تو میں ایک پر کر سمیداری جینے کو پھر اس طرح سے تیار ہوں اور اگر نہیں ہے تو ایسے کسی بلی کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا جلدی اپر کر یہ کرو گوڈ سر یہ مائک والا سٹنڈ اچھا تھا اچھا مجھے اس سر یہ بتائیے کہ اگر چھوٹو گرفتار ہو گیا زندہ تو اس بات کے کیا امکانات ہیں کہ چھوٹو پنجاب کا اوزیر بلوچ بن جائے گا کیا امکانات ہے اس بات ہے یہ سوال جو مجھ سے پوچھا ہے بڑا آپ نے اپنے بغریتہ فروکی بننے کی کوشش کی ہے لیکن آپ جا کے آئس کریم کے وزیراعظم سے پوچھیں کہ اس سے کیوں سطیفہ دیا تھا نہیں سر وہ آئس کریم بالا بلک نہیں وہ آئس لینڈ میں بات کہتا ہوں میں پورے وصوق کے ساتھ کہتا ہوں علل ایمان اعلان کہتا ہوں اور اس یقین کے پختہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ رانہ سنو لوگ کے ہوتے وحمق جی بلوچ کی کسی چھوٹو گینگ کی ضرورت نہیں ہے آپ کی پارٹی کے لوگوں کی حمایت حاصل رہی ہے چھوٹو میں اس اپریشن کی خود درانی کر رہا ہوں یہ اپریشن اب پولیس کے وسو بار ہو چکا ہے اب شباز شریف کی درانی کر رہا ہے میں سب سے پہلے سب سے پہلے میں ان سب کو محتل کر دوں گا ان پولیس والوں کو محتل کر دوں گا کہ جو چھوٹو کا ساتھ دے رہے ہیں میں ان ممبرانے قومی اور سبائی اسمبلی کو محتل کر دوں گا ان وڈیلوں کو ان جگرداروں کو محتل کر دوں گا جو اس چھوٹو کا ساتھ دے رہے ہیں میں آپ کو آپ کس پلیٹ فارم سے میں چھٹکیوں میں چھٹکیوں میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اس بندوق کو محتل کر دوں گا جو زیل برو اس پہ چھوٹو گینگ پہ فائد نہیں کرے گی میں اس گھاس کو محتل کر دوں گا جس گھاس میں چھوٹو گینگ جا کے پشاپ کرتا ہے میں اس خات کو موطر کر دوں گا جس سے چھوٹو گینگ اپنے کھید کو پانی دیتا ہے سر پولس کا جو فنڈ آپ ڈالفن فورس پہ آپ ایلیٹ فورس پہ محافظ فورس پہ مجاہد فورس پہ خرج کر دیتے ہیں تو یہ بہتر نہیں ہے کہ اتنے اسی فنڈ کی ان سب چیزوں کی آپ کوئی اچھی پولس بنا لیں اسی پولس کو سٹرونگ کر دیں یہ کالی وردی والی پولس آپ نے ہمارے اوپر دھوپی ہویا خود ہمارا ہمیں تو فائدہ نہیں ہو رہا سر پلیز کوئی ایسی پولس میں اصلحات کریں جس کا ہمیں فائدہ ہو یہ ڈالفن فورس یہ مجاہد فورس ایلیٹ فورس یہ جتے بھی فورسز ہیں آپ پہ کیا خیال ہی آپ کے لیے ہیں جی نہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے اس قادم کے لیے ہیں یہ ہمارے لیے ہوتی ہیں آپ جیسے تھرٹلاس صحافی اور آپ جیسے عوام کے لیے آپ ذرہ ٹرک پر کرتے ہیں تو آپ جیسے لوگوں کو پولس مقابلے مار کے پھینک بھی دیتے ہیں ان کے لیے تو عوام کے لیے تو ہم نے وہ پولس رکھی ہوئی ہے وہ فورس رکھی ہوئی ہے لیکن دیکھیں جب بھی پولس میں اصلحات کا مرحلہ آتا ہے یا کوئی پراجیکٹ ہوتا ہے تو ہم اہلان پنجاب کو زمینی حقائق اور تقنیقی ضروریات کے علاوہ بھی ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہوتا ہے شوشہ شوخہ پانی شوخیاں یعنی کہ بسیں تو کوئی بھی چلا سکتا ہے لیکن پورے کے پورے کے شہر کے اوپر ایک پل بنا کر جنگلہ لگا کر بس چلائے تب پتہ چلتا ہے کہ کوئی کام ہوا ہے پولیس تو کوئی بھی ٹھیک کر سکتا ہے لیکن جب تک پانچ پانچ سو سی سی کی موٹر سیکلیں نہ ہوں بھرم بھرم وری آوازیں نہ ہوں جو شہر میں ذرہ چلیں لوگوں میں دیشت پیدا ہو وہ کمال نہ ہو کوئی شوخیاں نہ ہو کوئی شوشاں نہ ہو تو وہ پروجیکٹ خدای قسم وہ پورا نہیں ہو پاتا لوگ سمجھی پاتے ہیں آپ وہاں پہ بیٹھ کے موں کھول کے کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ تو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں موائے کو پر کر اوہ خدا کی قسم اگر آپ کو یہ اصلاحات قبول نہیں ہے تو میں بھی برسر اقتدار آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں میں نیچے کر دوں کہ ہمیں بھی آپ جیسے لوگ قبول نہیں ہیں آپ جیسے ہمیں پسناک قبول نہیں ہیں پتے کی بات کی ہے سر آپ نے کافی پتے کی بات کی باقی میں نے نہیں سوچا تھا اس بارے میں خیر بہت بہت شکریہ خانمی علا پنجاب آپ کا آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا بہت بہت شکریہ یہ تھے خانمی علا پنجاب جو کہ چھوٹو ڈکیٹ کی حقیقت کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے سب سے پہلے چلتے ہیں زیا مہیددین صاحب کے پاس لیجنری اداکار اور صداکار جناب زیا مہیددین صاحب آج زیا مہیددین صاحب ہمیں معاشرے کے اندر موجود ایک ایسے کیریکٹر کی ایک ایسی خاتون کی کہانی سنا رہے ہیں جو کہ معاشرے کے ظلم و ستم سے بیزار ہیں وہ ایک نیوز چینل کی سربراہ ہیں ہم سنتے ہیں زیا مہیددین کی سابقہ سہیلی جمیلہ کی کہانی زیا مہیددین کی زبانی اور ڈیوزیا صاحب کہانی جمیلہ کی یہ ہے جمیلہ جمیلہ کی کہانی جمیلہ کی کہانی جمیلہ نے ہمیشہ یہ سوچ رکھا تھا کہ اسے کسی کی نظر لگ گئی ہے جمیلہ فردوس عاشق ایوان کے حجم کی کشمالہ کی آنکھوں والی تاہر شاہ کے بالوں والی اتیقہ اوڑو کے شوق والی قندیل بلوچ کے کپڑوں والی ایک نامور خاتون تھی جمیلہ ملونہ اپنے مستقبل کے حوالے سے کافی فکر مند تھی اری اے تپے دکھ کے مریض کو باہر نکالو جمیلہ کا اپنا ٹی وی چینل بھی تھا جمیلہ پنامہ کے حوالے سے کچھ کرنا چاہتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ اس حوالے سے سچائی دنیا کو دکھائی جائے اور اس طرح جمیلہ کو ایک دفعہ پنامہ کے حوالے سے کچھ دستاویز ملیں اور اس نے اپنے چینل پر ٹکر چلوا دیا ٹکر کا چلنا کیا تھا کہ اس کے چینل کو سرکاری اشتہار دھڑا دھڑ ملنے لگے آج جمیلہ کے سویس بینکوں میں اکاؤنٹس ہیں اور جمیلہ کے چینل کا ہر ملازم کروڑوں کی ریل پیل میں کھیل رہا ہے جمیلہ اب پنامہ بھول چکی ہے بھئی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی فائلیں ہمیں بھی مل جائیں اور ہم بھی کروڑ پتی بن جائیں اسلام علیکم تمام ناظرین تمام صاحبائیت کو برزاق مالبیق کا سلام میں ہوں آپ کا بیزمان برزاق مالبیق اور آج میرے ساتھ جو شخصیت بیٹھی ہے کسی تحرف کی مہتاج نہیں ہے بہت ہی بڑے کھلاڑی ہے میں سمجھتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے بارے بھی یہ بھی بتا دوں کہ آج سے چمیس برش پہلے یعنی کہ آج سے چمیس سال پہلے جب یہ پیدا ہوئے تھے تو صرف ایک ناک تھے بعد میں بتدریج اس ناک کے اندر سے ایک انسان کا وجود ہوا اور آج وہ انسان دوہزار پانچ میں انڈر نائنٹین ٹیم میں شامل ہوا دوہزار چھے میں انڈر نائنٹین ٹیم کو ورلڈ کپ جتایا یہ وہی میچ ہے جس میں انور علی نے گز گز لمبی سونگ دی تھی اور چھوٹے نارمل میچے تو چمیس کیمرے لگے ہوتے ہیں اس لئے کوئی پکڑتا نہیں ہے لیکن اس میچ میں جو بول ٹیمپرنگ ہوئی تھی ظاہر ہے انور علی وہ دوبارہ پرفارمنس نہیں کر سکے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب وہ پلئیر جو اس وقت انڈر نائنٹین ٹیم کے کپتان تھے اب پاکستانی موجودہ ٹیم کے ہونے والے کپتان مقرر پائے ہیں میں بات کر رہا ہوں نن ادر دین ون این اون لی جناب سرفراج احمد کی سرفراج جو کبھی دھوکہ نہیں دے گا اسلام علیکم سرفراج اسلام علیکم پانچا موجودہ ٹیمپرنگ کو مؤں گٹھا پھر جانتی ہے یہ نمکہ دے گا یہ بتائیں گا ہر وقت آپ کی کپنگ پہنے 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 پاکستان کی ٹوپی پہنے ہیں آپ نے پاکستان کی کٹ پہنے ہوئی ہے آپ کا لیول آف ڈیڈکیشن شو ہوتا ہے یہ بتائیں گا کیا پریشانی ہوتی ہے ہر وقت سر پہنے دیکھیں اس کیپ پہ دو اور اس پہ جان بھی کو بانے لیکن دوسری بات یہ ایک چیز سے بہت ہوتی ہے بہت زیادہ ہمیں پریسٹریلی ہوگیا بات سے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ان کے ساتھ اچھا کیا نہیں کر سکتے اب تک میں آخری تک پہنے ہوتے ہیں جب تک زمین میں نہیں جائیں گے بھر مثلہ یہ ہوتے ہیں میں کھارا کھاتا ہوں چاہی نہیں پی سکتا ہوں برس نہیں کر سکتا ہوں اچھا یہ ہی چائی کا کب پی کے دکھائیں نہیں اٹھ نہیں جا نا اچھا 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 پیٹس کرتا ہوں گا میں یہ بول دیکھیں یہ یہ کپا بہارا ساعت پہ بیچ میں آتی ہیں یا باقرار نہیں جاتی وہ چھوٹ گئی نہیں کر گئی اب کچھ جمعہ دار اس کا جواب تو ہم نہیں دینا ہوتا ہے آپ کے بچپن کے حوالے سے بات کرتے ہیں آپ کے شروع کے بچپن کے دنوں کے بارے میں کوئی ریکارڈ نہیں ملتا کس قسم کی مصروفیات ہوتی تھی کہا پریکٹس کرتے تھے کہا کھلا کھلا کھل کر بتائے اچھا اچھا وہ ٹارگٹ کرنوالے تجیب آپ جو نام دے ہیں چاہے آپ اس کو دے سکتے ہیں اگر میں ملتا پریکٹس ملتا صحیح ہو گئی تھی ملتا وہ کیا ہوتا کیا تھا بتائیے جناب یہی کہتا ہے تو ملتا پریکٹس کیلئے تو تمہاری پریکٹس ٹھیک ہوگی اچھا کھیل ہوگی آگے جاکے وہ کھڑا کر دے درخ کے ساتھ سیم رکھ دے دے سر پر اچھا پھر نشان ہے نشان نہ ہوتا ہے ملتا صحیح ہو جاتا تھا خودی رضا جیسے کہ سر پر آج نے بتایا کہ ان کی نگاہیں اس بھی تیز اس لیے ہیں کیونکہ بچپن میں ان کو قبرستان میں درخت کے بیچے کھڑا کر کے سر پر سیب رکھ دیا جاتا تھا اور تنظیم کے لڑکے ان کے سر پر جو سیب پڑا ہوتا تھا اس کا نشانہ لے کر ان کو ٹریننگ دیتے تھے میں نے بھائی یہ بیٹ میں ایڈیشن کی ہے آپ نے قبرستان کا نام ہی نہیں دیا ہے اچھا قبرستان پھر کس طرح جانا ہوا قبرستان تو گیا ہے نہیں نا میں نے سنا ہے ان پی کے علاقے میں بہت جاتے تھے ان پی کے علاقے میں ایک قصہ میں سناتا ہوں کہ دو سوچ رہتا تھا تو میں موبائل ڈیٹ تھا وہ کپتانی سے پہلی کی بات ہے تو میں ان کے پاس گیا جو ہے ان کے علاقے کے اندر وہاں پہ گیا تو دو لڑکے آگے بولا بھائی موڑ ہو رہا تھا دوست نے بولا پان بھی لیا ہے میں کیون سے دو پان لے لیا ہے دو رائے جانی اور واپسی میں آیا تو دو لڑکے آئے میں بولتے ہیں بھائی پان دو جان دو پھر میں نے یوں چھوچا بڑا یہ بڑا یہ میں پان دے دی آپ کوئٹا گلائڈیٹرز کے کپتان بھی رہے تھے کوئی پشتوں تھی کیا آپ نے اس دوران میں مجھے ایک نظم آتی ہے اور نظم میں ایک گانہ آتا ہے مجھے پشتوں کا اور ایک پشتوں بولنے آتی ہے مجھے تو گانہ گا کے سنے آپ کے سامنے ملک کی تاریخ پہلی برتبہ کوئی پاکستانی کرکٹر ایک پروگرام ایک سپورٹ چھو میں بیٹھ کر پشتوں گانہ سنائے گا لارچہ پر کھاوڑ تازہ تازہ گھنو لادیس تو اس طرح وہ یہ نہیں ہے وہ کہہ ہے کہ اپنے دوست کو آپ پیچھا جا رہے ہو پیچھاں سے آتے آپ چاپان پھول لے ہو ایک ٹویلی کر لے ہو کوئی ایک پھول ملائے ہو اور یہ لوگ دوستی باتیں تو چلتی رہی ہیں آئیے ان سے ان کی کچھ پرسنل لائف کے بارے پہ پوچھتے ہیں یہ بتائیے نیلم منیر کا اور آپ کا کیا چکر تھا جروا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں موں پہ نہوسن جو آ رہی ہے دل چاہتا ہے بندہ گولی باردے آپ کو بہت 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 پاشا اللہ دل چاہتا ہے گھن چاہتا ہے موں پہ پھٹ دوں لیکن پہ پوچھ لیا مجھے ایک ستار ہوں میں بن رہا ہوتے دیکھ رہا سب مجھے سا بن رہا ہے تو مجھے یہ مجھے آفر دے دی کس نے آفر دے دی نیلم منیر نیلم منیر پوری پورا نام لوں پہلے نیلم منیر نیلم منیر بھائی میں ستا ہی بولتا ہوں اچھا جا آگے پھر کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی براؤن ہو پہلے آپ کی بھائی سب سے پہلے بات تو یہ سوال پوچھنے کا آپ کا بھی مو نہیں ہے لیکن آپ نے پوچھا انگلینڈ کا جاتا ہے دوست پارٹی لوگ اپتے ہیں انگلینڈ اتفاق نہیں ہوا بس شاہ فیضل نے آگے تک نہیں گیا شمل سنٹر تک جا ہوں اس کے بعد سے نہیں گیا نادا خان حد ہوتی تھی اچھا 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 آپ کو پتا انگلینڈ میں ایک مائی ہے ایک مائی اقواتین اعزاد اس کو الیزمت کہتے ہیں اس کے پاس پاکستان کا کوئی نور ہیرا ہے آپ جاتے ہیں اس کو کبھی اتفاق سے مراکات نہیں ہوئی اچھا اگر آپ کا انگلینڈ جانا ہو تو اس مائی سے وہ کوئی نور ہیرا واپس لے آئیے گا اچھا آگے بات کریں کیا پلاننگ کیا ہے ٹیم میں کس کس کو کھلائیں گے اس دفعہ ٹیم میں سب کو کھلا لوں گا میں جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی آ سکتے ہیں اس کے اندر لیکن آپ نے بھائی کو نہیں کھلا ہوں گا یہ آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی ہے آپ کو سرخ سلام ہے اس بات پر لیکن کیوں میں اسی طرح آیا تھا وجہ یہ بتاؤں بھائی دیکھو بیس اکیس چار بھائی دیکھو بندہ ہٹ کے ہی دیرہا میں تیس آزاز شیف کرلی میں اب آئے گا اب آئے گا اب آئے گا لیکن شیف اتنی زیادہ کرلی میں انہیں نمبر نہیں آئے اب خدا کر کے کہ اتنا نمبر آئے اب تو کھلنا سا ہوں یہ بتائیے لیاری گینگ وار مرکزی ملزم ہے عزید جان بلو گرفتار ہو گیا آپ کی اس واقعے کے بعد اپنے علاقے میں ساکت کتنی امپروو ہوئی ہے میں کپتان ہوں میں نہیں ہوں بھائی کسی ساتھ الٹے سوال کر رہے ہیں آپ کیا کھا کے کیا ہیں آپ سمجھ رہے میں کیا سوال کر رہا ہوں میرے سوالات بڑے بڑے معقول ہوتے ہیں بھائی کبھے کے پر کھا کے آیا میرے خیال سے یہ سوال تو بنتے نہیں ہیں خواتیر حضرات یہ تھے ہمارے ساتھ جناب سر فراز غاد جو کہ ایک دفعہ وہ کر کے دکھا دے کبھی دھوکہ نہیں دیکھا وہ اس سی حرکت جو آپ نے ایک اس چیان میں کی سر فراز کبھی دھوکہ نہیں دیکھا ایک دفعہ سر فراز کبھی دھوکہ نہیں دیکھا سر فراز احمد ہمارے ساتھ قومی تین کے نئے کپتال اور اب چلتے ہیں خبروں کے سلسلے کو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں بیک ٹو یو شفا کے بچے معتاد کو سترکلے ہیں ساکتے ہیں تان خبریں موسیقی موسیقی سب تو سونا کو جیر سے آل میں نہیں جانا کھیڑیاں دینا و میں نہیں جانا کھیڑیاں دینا و نہیں میں جانا روہی دی عجب بہار ہے روہی دی عجب بہار ہے جہاں مجھے کملی کا پیار ہے وہاں آشک اس کے ہزار ہے اور میں نے مانی بے وطا جندڑی لٹی تین یار سجن کدیمون موہار اور آواتان جندڑی لٹی تین یار موسیقی